جنات کو خواب میں دیکھنا عمومی طور پر کسی پریشانی کی یعنی کوئی دباؤ ہے کوئی خوف ہے کسی قسم کا کوئی ڈر ہے ذہن میں اس کی علامت یا نشانی ہوا کرتا ہے جی بالکل کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے خواب سچ پر مبنی ہوتے ہیں یعنی کچھ جو ہم کہتے ہیں رحمانی خواب ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ سچ پر مبنی ہوتے ہیں تو اگر کسی شخص پر کوئی جادو کے اثرات ہیں یا کوئی اس کا دشمن ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یا کوئی اس کا مخالف ہے تو خواب میں اس کو دکھایا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ اگر بہت زیادہ نیگیٹف سوچتے رہتے ہیں کسی کے بارے میں اور ہمیشہ لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں یا ہمیشہ یہ خوف انہیں رہتا ہے فلانے بھی مجھ پر کچھ کیا ہے یا اس نے مجھ پر کوئی جادو کروا دیا ہے تو جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں میڈیکل پوائنٹ او یو سے بھی نفسیاتی طور پر بھی وہ بھی ہمارے خواب میں آتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی خواب آئے کوئی آپ خواب دیکھیں تو کسی علم والے سے اس کے بارے میں گفتگو کریں معلومات کیونکہ ہماری جو شخصیت ہے ہماری جو روٹین ہے ہمارے جو حالات ہیں ان کے مطابق خوابوں کی تعبیر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ سے کہے فلاں خواب کی بس یہی تعبیر ہے تو وہ جھوٹا ہے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے تعبیر بدلی بھی جا سکتی ہے ہمارا رویہ ہمارے خواب کی تعبیر کو بدل بھی سکتا ہے وہ اسے مصبت بھی بنا سکتا ہے اور منفی بھی بنا سکتا ہے مردوں کو خواب میں دیکھنے کی تین خاص طور پر ریزنز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ہم بہت مس کرتے ہیں بہت یاد کرتے ہیں ہمارا کوئی ریلیٹیو ہے کوئی ہمارا عزیز اقارب دوست جسے ہم جانتے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا تو ہمارے دل دماغ میں اس کی یادیں ہیں تو خواب میں آنے کا یہ سبب ہے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز تھی کوئی ایسی فیلنگز ہماری تھی جو مجھ سے شیئر کرنا چاہتے تھے یا کوئی ایسا اس کا حق تھا یا کوئی معاملہ تھا جو اس کے ساتھ تیہ کرنا چاہتے تھے اور ہم کر نہیں پائے تو بھی وہ خواب میں آتا ہے اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے کوئی نئی چیز آپ کے زندگی میں آنے والی ہے اس وجہ سے بھی مرد خواب میں آتے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں جو ہمارے مرہومین آتے ہیں وہ ہم سے کوئی تقاضہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مختلف حالتیں ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ خوش ہیں کبھی دیکھتے ہیں پریشان ہیں تو اس کی بھی صورتحال کے حساب سے مختلف تعبیرات ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر لوگوں کے جب ہم انہیں یہ تعبیر بتاتے ہیں اور مشاہدہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے اور واقع ایسا معاملہ تھا کبھی ان کی طرف سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے تو مرہومین کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے تو پھر اگلی دفعہ وہ خواب میں آتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑی پیس فول کنڈیشن میں ہیں تو یہ ساری نویات نویت خوابوں کی اور لوگ جس طرح سے خواب دیکھتے ہیں ان کی نفسیات ان کے حالات اور واقعات کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں اونچی جگہ سے گرنے کا خواب اکثر آتا ہے لوگوں کو بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ والا خواب شیئر کیا کہ یہ بچپن سے ہمیں نظر لگتا ہے کہ ہم گر گئے ہیں تو یہ شخصیت میں کچھ کمی ہوتی ہے یعنی تھوڑا سا احساس محرومی یا کسی چیز کے ختم ہو جانے کا یا لوس کر دینے کا خوف یعنی احساس محرومی کی علامت ہوتی ہے یہ یا انسان کی شخصیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے کمزوری رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہائٹ سے یا کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہے دیکھیں خواب بارحال ہر انسان دیکھتا ہے اور اس کی تعبیرات مختلف بھی ہو سکتی ہیں اس کے اسباب بھی مختلف ہو سکتے ہیں ہم اپنے علم اور تجربے کی روشتی میں اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی خواب ہے آپ کو خواب دیکھتے ہیں یا اکثر وہ خواب آپ کو نظر آتا رہتا ہے تو ضرور کومنٹ باکس میں لکھئے ہم کوشش کریں گے اللہ کے کم سے اس کی تعبیر بتانے کی لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ خواب کی تعبیر کا علم تو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیا اور یہ علم غیب ہے جو اللہ بہتر جانتے ہیں مگر تجربات و مشاہدات کی روشتی میں اور نفسیات کی روشتی میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے خواب کو واضح کر سکیں